پاکستان کی چار بڑی گدیوں میں سے ایک گدی ہے جلانی ہاندان کی آج اس گدی نشین پیر امیر شاہ جلانی سے ملاقات کے لیے آپ کو لے کر آئے ہیں ان کی رہائشگاہ ٹنڈو الہیار میں آئیے آپ کی پیر صاحب سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور پیر صاحب کا منفرد لائف سٹائل بھی دکھاتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پاڑ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا مذبان زہویب منشاہ پاکستان کی چار بڑی گدیوں میں سے ایک گدی ہے جلانی ہاندان کی جس کی وسط پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان تک پھیلی ہوئی ہے ان کے مردین کی تعداد لاکھوں میں ہیں آج اس گدی نشین پیر امیر شاہ جلانی سے ملاقات کے لیے آپ کو لے کر آئے ہیں ان کی رہائشگاہ ٹنڈو الہیار میں اسلام علیکم پیر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہری ایس ہے آج ہم آپ کی دھرگاہ پر آئے ہیں اور ویورز کو دکھائیں گے کہ کس طرح آپ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں کس طرح روحانیت اور سیاست کو ساتھ سال لے کر چل رہے ہیں اور آپ کا یہ جو منفرد لیوش لائف سٹائل ہے وہ بھی دکھائیں گے اس جگہ کے بارے میں بتائیے گا ہوتا کے درگاہ پر اور یہاں ہی رہائش ہماری ہوتی ہے اندر گھر ہے ہوتا کے گاؤں میں درگاہ ہے یہی سے ایک عزت کا لوگوں سے محبت کا سلسلہ لوگوں کو جیا جاتا ہے اور تم سے عقیدہ ہے ایک عبت ہے ہوتاک سے مراد کہ جہاں پر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں ان کے سیاسی کام یا پیلی مدی سلسلہ میں آ کر ملتے ہیں تیر صاحب کہاں روحانیت اور درویشی اور کہاں یہ سیاست دونوں چیزوں کو کیسے منیج کر رہے ہیں ساہین دیکھیں روحانیت ایک بڑوں کے طریقے سے ملیوی چیز ہے اور سیاست کا شوق بابا کو تھا بابا کے بعد مجھے بھی تھا تو بابا نے ہمیں اسی فیل میں چھوڑا مجھے سیاسی صاحب سے چھوڑا کہ آپ سیاست کرو چھوٹے بھائی نے زمیداری اور کام کائز دیکھ رہے ہیں اور روحانیت تو ایک بڑوں کا دیا ہوا سلسلہ ہے جسے بڑوں کے طرح سے دیا ہوا ہے گفٹ ہے وہ امانت ہے ان کی ان کی امانت کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو سنبھال سکیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر ٹائم تھر میں گزرے لوگوں کے پاس جنہوں نے الیکشن ٹائم میں اتنی ہمارے لئے محنت کی اتنی انہوں نے جفا کشی کی زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزرے اور اس کے بعد جو ٹائم ملتا ہے وہ پھر یہاں دیتے ہیں گاؤں میں درگاہ پہ یا اسلامباد یا کراچی میں یہاں پر آپ کی کیا روٹین رہتی ہے؟ یہاں پر صحیح زیادہ روٹین یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا اور لوگوں کے بعد پھر درگاہ پہ جاتے ہیں ابھی آپ کو لے کے چلیں گے درگاہ پہ درگاہ بھی دکھائیں گے پھر زمینیں بھی آپ کو دکھائیں گے اور لوگوں کے جو کام کا تھر سے دور سے بچا رہے ہیں تین تین سو چار چار سو کلومیٹر دور سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ میری کانسٹریوسی میرے گھر سے کچھ چار سو کلومیٹر دور ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں اور میرا روٹین یہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں ان کو میں ادھر اویلیبل ملوں میں صبح نو بجے اتاک میں آ جاتا ہوں باہر گھر سے ان کو جو آنے والے کو میں ملوں ان کے جو کام ہے جو مسئلہ ہے وہ ان سے پہلے حل ہو جائیں بابا شروع سے کہتے تھے کہ آپ آپ کے ساتھ سلنے والے جو ساتھی ہیں چاہے وہ مرید کی شکل میں ہو آپ کے ووٹر کی شکل میں ہو آپ انہیں دوست سمجھیں آپ انہیں اپنا بھائی لکر کے ساتھ چلیں تو وہ چیز آگے لانگ لاسٹنگ ہے اگر ہم ان کو اپنے ریت سمجھیں گے یا خود سے کم کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں سب برابر ہیں سب ایک ہی ملٹی سے بنے سب انسان ہیں لیکن کسی کو اللہ تعالی نے عزت دیوی ہوتی ہے کہ یہ پیر ہے یا یہ اگلا ممبر ہے یا کچھ ہے تو ہمیں ان کو برابر سمجھنا چاہے ہم سب برابر ہیں ایک ہی انسان ہیں ہم ان کے ساتھ ان کے بیچ میں رہیں گے تو وہ آپ کی اور بھی عزت کریں گے کیونکہ ہمارا طریقہ سلسلہ جو ہے وہ عزت کا اور محبت کا ہے ابھی جو زیادہ تر مردین آتے ہیں یا جو لوگ آتے ہیں وہ کون سے مسائل لے کر آتے ہیں عموماً الگ الگ مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے کچھ کے ریونیو کے جیسے زمینوں کے ہوتے ہیں تھر میں زیادہ تر ہوتا ہے زمینوں کا مسئلہ تو اسی میں آتے ہیں مُتحقار کے سائیڈ یا اور زمین آباد کرتے ہیں ان میں ہوتا ہے زیادہ تر ایجوکیشن کا ہوتا ہے ایجوکیشن کے علاوہ زیادہ تر لوگوں کا پانی کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ روڈز وغیرہ کے مسائلیں جو بھی ہوتے ہیں سب کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ بھرپورت درج کے سہل کرسکے ہیں چیلنج جی ابھی ویورز آپ کو درگاہ پر لے کر چلتے ہیں درگاہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پیر صاحب کی جو زمینیں ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور مکمل لائف سٹائل آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح پیر صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں موسیقی جیے جلانے جیے بھٹو جیے بھٹو جیے جلانے جیے جیے بھٹو جیے پیر صاحب کیا ہے یہ تو بڑا مدے دار اور بڑا زبردست تا ری ویو ہے جو ڈیرہ ٹائپ ہے یا اتاک ہے کیا ہے یہ یہ ہماری اتاک ہے جی زمینیں ہیں یہاں پر شروع سے آج سے نہیں ہے اتاک ہماری کچھ چالیس پچاس سال پرانی ہے بابا کی بنائی بھی تھی اس چیز کو ہم قائم رکھتے ہوا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو کسان ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں دوست ہیں یہاں سے شروع سے رہتے ہیں جو ہمارے ہیں وہی پرانے ہیں کوئی بھی ہمارے کسان نیا نہیں سب پرانے ہیں کتنے کسان ہیں ٹوٹل ہوں گے ہمارے پاس یہاں کچھ سو سے ڈیڑھ سو گھر ہیں صحیح ہے صحیح اس سے زیادہ ہوں گے ڈیڑھ سو زیادہ ہوں گے صحیح جو آپ کی ہی زمینوں پر کام کر رہے ہیں ہماری زمینیں سنبھالتے ہیں تو آپ کتنے دیر بعد یہاں آتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں اگر عموماً گاؤں ہوتا ہوں تو میرا ڈیلی کا روٹین ہے شام کو پانچ سے چھے بجاتا ہوں ہلکی پھول کی واک بھی کر لی سب سے گفشب بھی کر لی کسانوں سے ہم نے دیکھا کہ ہم راستے میں آرہے تھے بڑا ویلکمنگ سا تھا لوگ پھول گرا رہے تھے بہت ویلکم کر رہے تھے بڑے پیار محبت کا اظہار کر رہے تھے لوگوں کی محبت ہے ہمارے ایک محلے میں رہتے ہیں تو ہم کبھی انہیں تنگ نہیں کرتے ان کی عزت کرتے ان کا خیال کرتے ہیں اور بڑوں کی کمائی بھی محبت ہے عزت ہے جو ہوں ہم سے کرتے ہیں صحیح ہے تو یہ جو آپ کے مردین ہیں یا جو آپ کے چاہت کرنے والے ہیں آپ کے والد صاحب کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے تعداد میں یا وہیں برقرار رہے ہیں بابا کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایک وہ سمپتی ویو چلے جسے لوگوں میں محبت اور ان کی کشت زیادہ بڑھتی گئی ہے اور ایک بیگا وقت اور ایک جو وقت نہیں تھا اس سے چلے کے چھوڑ کے تو ہمارے جو بھی مرید ہیں یا جو بھی دوستیں ساتھی بابا کے تھر سے تعلق رکھے ہیں یا پورے سندھ میں یا پاکستان میں جہاں سے بھی دوستوں یا سیاست سے تعلق رکھنے والے ہو سب کی ایک سمپتی اور ایک محبت بڑھی ہم سے صحیح کیونکہ الیکشن ہوئی تو الیکشن میں بھی لوگوں کے ایک عجیبی جوشت اور عجیبی محبت تھی جس کا میک اندازہ نہیں لگا سکتا یہ باغات ہیں اس میں عام ہوتے ہیں زیادہ تر اور اس کے علاوہ باغات پیاز ہے جی کوٹن ہے اس میں سارا یہ در ہے توٹل کتنی زمین ہے آپ کے پاس اور کتنی مالیت کی ہوئی ہے سائیں مالیت کا تو نہیں کیونکہ پشتے نہیں ہے بڑی بڑوں کی ہے بابا کی دادا کی لیوی ہے اور اللہ کا شکر ہے کچھ پندرہ سو اکڑ کے لگ بگ ہے پندرہ سو اکڑ ماشاءاللہ کیا کیا کاشت کرتے ہیں ہمارے پاس ادھر آم کے باغات ہیں پیاز ہے اور شگرکین ہے کارٹن ہے اور مزچیں وغیرہ ہیں یہ چیزیں ہیں اور یہ ساری جو پندرہ سو اکڑ آپ نے بتایا یہ اسی ٹنڈولا یار کا ہی ملوحکہ اسی ٹنڈولا یار میں ہی ہماری گاؤں ہیں بس گاؤں کے سراؤنڈ جو ہے ساری ہماری زنین ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کیا ہوبیز ہیں میوزک میں کیا پسند ہے آپ میوزک میں سوفی کلاب زیادہ تک آب دب جو سکون ہے ان کا سننے کا اپنا آداب ہے اور ہوبیز میں شروع سے ہی سیاست یہ چیز شوک رہا ہے لوگوں میں آنا جانا ہے گھلنا ملنا اور گاڑی کا شوک ہے یا ویپنز کا شوک ہے ویپنز کا پسندیدہ ویپن کونس ہے آپ کا پسندیدہ ویسے تو بہت ہے لیکن زیادہ تا جو شوک ہے وہ کلاشن کوف کا کلاشن کوف کا پاکستان پیپس پارٹی سے آپ کی وابستگی نظریاتی ہیں یا وقت کی ضرورت نظریاتی ہے دیکھیں اس پارٹی میں پیس پارٹی میں ہمارا اس وجہ سے ہمارے عدی فریعال ہیں یا آپسٹم صاحب ہیں چینئرن صاحب ہے وہ عزت کرتے ہیں دی ان کو لوگوں کی عزت کا پتہ ہے اگلے کی عزت اگلے کی ورث کیا ہے وہ لوگ عزت کرتے ہیں ہم عزت کی آپ کی حائش ہے کہ کوئی وزارت ملے میری خواہش ابید ہے کہ انشاءاللہ دوزہ تئیس میں پاکستان پورا پر اس پارٹی کلین سوپ کرے گی پھر جو پارٹی کا فیصلہ ہوں پارٹی کے ساتھ ہیں اچھا پاکستان میں پیر صاحب بڑی بڑی گاڑیاں رکھنا عیاشی سمجھا جاتا ہے آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے صاحب وہ انسان کی خود کی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ خود کی سوچ ہماری کسی ہے گاڑی رکھنا اگر ہماری سوچ گلت ہے تو وہ گلت ہے ہماری سوچ صحیح ہے تو وہ صحیح چیز ہے اچھا یہ جو سارے باغات ہیں ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر صاحب کی اور یہ پندرہ سو اکڑ پر محیط ہیں ان کی جو کیر ہیں اور جو ان کی دیکھ بال کرتے ہیں وہ پیر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں سائن شان صاحب اور اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا پیر صاحب سے تو ہماری باتچیت کا سلسلہ جاری ہے لیکن آپ سے بھی اب بات کریں گے آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی کیا مصروفیت ہے آپ کس طرح جو ہے وہ سیاست کے قریب ہیں یا دور ہیں یا پیر صاحب کا بڑے بھائی کا کس طرح جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے ہیں بھائی کے حلقے میں جو بھی کام وگرہ ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں وہ اس کے حساب سے فولو میں دیتا ہوں اور زمینداری وگرہ جو چروع سے بابا سنبھالتے ہیں تو میں اس طریقے سے سیو جو ہے دیکھتا جو ہوں اچھا آپ کے جو پیر صاحب والا صاحب تھے تیر نورل صاحب وہ تو بہت سادہ آدمی تھے وہ تو پرانی سے انہوں نے پجائرو جیپ رکھی ہوئی تھی لیکن آپ کے پاس تو الحمدللہ جو ہے پورا کنوائے ہوتے ہیں تو یہ جو تبدیلی آئی انقلابی ہے کیسے آئی صحیح آج سے نہیں ہے میں دس بارہ سال سے لے گاڑیوں کا شوق دو دو تین تین گاڑیاں سب میرے ساتھ ہوتے ہیں آج سے نہیں ہے آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں اس میں سارا یہ سسٹم ہے میں شروع سے اسے چلتا بھائی ہوں کیونکہ بابا کی پالیسی تھی کہ اولاد کو اگر آپ کو غلط رستے سے ہٹانا ہے تو ان کو گاڑیوں کی شوق پر لگا دو بابا نے شروع سے ہمیں گاڑیوں کی شوق پر لگا دیتے ہیں بھائی یہ گاڑی لو پیر صاحب یہ آپ کے والد صاحب سے ہی سلسلہ چلتا وہاں رہا ہے بابا سے بابا سے بابا سے ہمارے پاس زیادہ دو جو لگیت تھے وہ بابا نے لگایا تھے صحیح یہ جو پورا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بابا نے خود بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے لگوایا تھا ان کے ہاتھ کا لگیا ہے جیسے باگیں صحیح تو آپ کے بابا کی کونسی ایسی حاج تھی جو آپ میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کسی دن میرا بیٹا بھی جو پارلیمنٹیرین بنے گا یا ان کی خواہش تھی یہ بابا کی بلکل یہی خواہش تھی جسے میرا نام بابا نے اے سے سجا سے رکھا کہ اگر اسمبلی میں جاؤں تو فرس روم میں میں سیٹ پر بیٹھوں اچھا چھا ابھی رلی شاہ جلانی کے نام سے ابھی پیر صاحب آپ کی کیوں ایسی حائش جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی صحیح میری خواہش بھی ایک تھی ایک بابا کی خواہش بھی تھی کہ جب میں میمبر بنوں تو وہ ٹی بی پر بیٹھ کے مجھے دیکھے اوتھ لیتے ہوئے تو وہ ان کی بھی عدوری رہ گے میری بھی رہ گے ویسے تو وہ چوبیس گھنٹے ہی میرے ساتھ ہیں لیکن وہ دیکھ نہ سکے خود کہ دیکھوں کہ میرا بیٹا اوتھ لے جا گے نہیں ابھی تو آپ ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسمبلی میں سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکل لیکن کسی ایک شخص کی کمی ہوتی ہے اور میری زندگی میں ان کی کمی ہے جو زندگی بڑھ رہے کی کمی اچھا آپ بحثیت انسان یا بحثیت پولیٹیشن یا عوامی نمائدہ کون سا ایسا سمجھتے ہیں کہ کام کیے آپ نے تھرپارکر کے لوگوں کے لیے جس پر آپ فہر محسوس کرتے ہیں تھرپارکر کے لوگوں کے لیے ویسے تو شروع سے 85 سے لے کے یا اگر آپ پیری مجھدی سلسلے سے دیکھیں تو ہم شروع سے خدمت کرتے ہوئے ہیں لیکن ایک بحثت فخور کے کام ہے کہ جب قید سالی بیچ میں ہوئی تھے وہاں پہ دو تین سال پہلے تو دو سال سندھ گورنمنٹ نے مستسل فری آف کاسٹ گندم دیتی لوگوں کو تو اس میں ہم نے ایک ٹائم نکالا تھا وہی تھے لوگوں کو اس میں بلکل ہم نے پوری خدمت کی اور جو مستحق تھے جو ضرورت من تھے ہم نے انہیں ہی وہ فراہم کی چیز گوڈ سا پر دست کھانا لگ چکے اور بیر صاحب یہ تو آپ کا بڑا ماشاءاللہ وسید دسترخان ہے وہ اتنی زیادہ ڈیشیز نظر آرہی ہیں اب سمیہ نیاری کونسی اٹھائیں اور کونسی رکھیں ہمارا کرا سپیشل کوک ہے میرا خود کا جو آن سے آپ دس سالوں میں ساتھ رہتا ہے جو بھی آپ کی طرح ہمارے پاس دوست آتے ہیں یا جو بھی آئے دو ہمارا پاس ان کے لئے سپیشل کھانا بھائی بناتا ہے اور آپ کو ایسے کھانے میں کیا کیا پساند ہے زیادہ تر مجھے سب جگہاں سر ایک ٹپیکل دیرہ اور درگاہ میں کیا فرق ہے سائن درگاہ وہ شروع سے ایک درس دیا جاتا ہے دین کا اور آپ کو آپ کے محلے کا اپنے عزیزوں کا سب کی عزت کرنے کا سب کا خیال رکھنے کا ایک عزت کا ایک محبت کا درس دیا جاتا ہے درگاہوں کا یہی ایک رواج رہا ہے عزت اور محبت کا رشتہ رہا ہے لوگوں سے یہاں پر کس کس کی تدفین ہوئی ہے صحیح یہاں پر سارے ہمارے بڑے ہیں اپنے میرے ہمارے پاس درگاہ میں جو بڑے کہتے ہیں جو لکھت میں چیز پڑی ہوئے ہیں کہ چار سو سے زیادہ کچھ ولی اللہ کے عبدال ہیں اس میں کیونکہ اس درگاہ میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے صرف ہماری فیملی سے ہمارے سجرے سے تعلق رکھتے ہوئے سب چار سو سے زیادہ ولی اللہ کے ولی اللہ کے یہاں تدفین ہوئی ہے سر کیا حصول ہے اور کس حصول کے تحت سجادہ نشین مقرر کیا جاتا ہے سجادہ نشین کو آپ ایسے رکھ لیں جیسے سرداری سسٹم ہے تو اسی میں سجادہ نشین کو سردار قرار دیتے ہیں اس میں جیسے مجھے بتیس قوموں نے جس میں ہم کہتے ہیں سمارٹ اور بلوچ اور کچھ سید ہیں جنہوں نے مجھے پک پینائی رسم ہوئی سمارٹ میں جیسے سمو ہیں سمیجو ہیں مہر ہیں راجر ہیں منگریوں قوم ہیں اور بلوچ میں اور قوم ہیں بلوچ قوم سے جو جو تعلق رکھتے آئے ہوئے ہیں ان سب نے مل کے مجھے پک پینائی ان کا اپنا اس اس طرح تعلق رکھتے ہیں بتیس قوموں نے مل کے سرداری کا سسٹم ہے سردار اپنے قوم کی اپنے لوگوں کی تحفظ کرے اگر وہ اپنا لیڈر یا اپنا اس کو چنتے ہیں کہ آپ ہمارے آگے رہیں گے تو ان کو اپنے لوگوں کی دفاع کرنی ہے اگر آپ دفاع نہیں کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کا تو پھر آپ کو سردار کلانے کا کوئی حق نہیں یا پیر کلانے کا کوئی حق نہیں سردار سر بہت شکریہ آپ کی نوازش آپ کی محبت ویورز آج ہمارے ساتھ موجود تھے جلانی ہاندان کے چودویں گدی نشین پیر امیر شاہ جلانی صاحب ان کی آپ نے گفت کو سنی ان کا لائف سٹائل دیکھا اور اب پیر صاحب چونکہ باقاعدہ طور پر سیاستدان بھی ہیں اور رکنے قومی اسمبلی بھی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ روحانیت اور سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں اپنے مذبان زہی منچہ کو اجاب دیجئے اللہ حافظ